اس بات میڈل ایسٹ میں جاری اس جنگ کی جو ہر تاریخ کے ساتھ اور ادھک ودھنسک ہوتی جا رہی ہے اور اب اس یدھ کو ٹرگر کیا ہے ہزباللہ کے ایک ڈرون اٹیک دی دراصل سنوار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نیتنیاہو کے نجی آواز پر ڈرون سے حملہ کیا یہ حملہ تو ناکام رہا لیکن اب اس حملے نے لبنان پر اسرائیل کے حملے کو اور ادھک ودھنسک کر دیا ہے میڈل ایسٹ میں جاری ودھنسک جنگ کو ایک سال سے اوپر کا وقت ہو جگا ہے لیکن نہ تو اس بار زون میں باروت کم پڑ رہی ہے اور نہ ہی دونوں طرف سے کسی سمجھوتے کی کوئی امید ہے اب سے چند گھنٹے پہلے ہزباللہ کی طرف سے نیتنیاہو کو مارنے کی کوشش کی گئی نیتنیاہو کے گھر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا بار زائی گیا لیکن اس ایک ڈرون حملے نے میڈل ایسٹ میں پہلے سے بھڑکی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے یہ وہی ڈرون ہے جسے نیتنیاہو کے نیجی آواز پر تین اٹیک کیے گئے ایک بھی ڈرون نشانے پر نہیں لگا لیکن اسرائیل نے اس اٹیک کا بدلہ لیا چند گھنٹوں بعد ہی لیبنان پر تاب اور توڑ حملے شروع ہو گئے دراصل جس جیاد 107 ڈرون سے نیتنیاہو کے آواز پر حملہ کیا گیا آروپ ہے کہ اسے لیبنان سے لانچ کیا گیا تھا حالانکہ اس ڈرون کا نرمان ایران میں کیا گیا تھا جو ہجبولہ کے پاس پہنچا اور ہجبولہ نے سنوار کی ہتیا کے بعد یہ ڈرون اٹیک لانچ کیا حیرانی کی بات ہے کہ بہدی مضبوط مانا جانے والا اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس اٹیک کو ٹریس تک نہیں کر پائے وہی اسرائیل اس حملے کے لیے سیدھے سیدھے ایران کو دوشی ٹھہر آیا ہے نیتنیاہو نے ساف کر دیا ہے کہ ہجبولہ، لیبنان اور ایران کو اس حملے کی قیمت چکانے ہی ہوگی ایسے لے کر نیتنیاہو نے ایکسپر پوسٹ میں کہا مجھے اور میری پتنی کو مارنے کی کوشش ہجبولہ کی بڑی گلتی ہے اسرائیل کے ناغرگوں کو نقصان بہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو نتیجہ بھگتنا ہوگا دراصل سنوار ہی اسرائیل پر اس حملے کا ماسٹرمائنڈ تھا اور اب اسرائیل نے حملے کے ٹھیک پہلے کا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں سنوار 6 اکٹوبر کو اپنے قریبیوں اور پریوار کے لوگوں کے ساتھ ایک بانکر میں دکھائی دے رہا ہے دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے سے ٹھیک پہلے کا دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر اچاک کا پورا پلانگ بنا کر سنوار اسی طرح بانکر میں جا چھپا تھا اور اس حملے کے ایک سال سولہ دنوں کے بعد اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا انتقام پورا کر دی سنوار کی موت کے بعد ہجباللہ کا پورا لیڈرشپ کریش ہو گیا اسرائیل لگاتار حماس اور ہجباللہ کی لیڈرشپ سے لے کر لڑاکوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ایران لیبنان جیسے دیشوں کی مدد سے ہجباللہ اور حماس جیسے سنگرسن لگاتار اسرائیل پر مسائلیں راکٹ داگ رہے ہیں حماس چیف سنوار کو مارنے کے بعد اسرائیل نے اپنے حملے کی انٹینسٹی بڑھا دی ہے نتینیہو کی بھی ہتیا کی کوشش کی گئے جس کے بعد اسرائیل پوری طرح سے اٹیکنگ موڈ میں آ گیا ہے لیبنان اور ایران کے الگ الگ شہروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے دکشنی لیبنان میں اسرائیلی سینہ نے ایک کے بعد ایک کئی ہوای حملے کیا ایر سٹرائک کے بعد ایک بیلڈنگ سے دھوان اٹھتا دکھائی بھی یہ حملہ ہجباللہ کے چھکانوں پر کیا گیا ہے زوردار دھماکے کی گونچ کافی دور تک سنائی دی اسرائیل کے حملوں سے لیبنان میں بھاری تباہی ہوئی ہے لیبنان کے سواست منترالے کے مطابق اب تک قریب دو ہزار چار سو لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر پچھلے مہینے مارے گئے ہیں بھیشن یکی سے لیبنان میں ہر اور تباہی کا منظر ہے اس بھہنکر تباہی کے بعد بھی میڈلیس میں شانتی کے کوئی آسار نہیں ہے کیونکہ نہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ہی ایران لیبنان ہماس اور ہجباللہ پھر ریپورٹ زی میڈیا